احمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے دارچینی کے متعلق کچھ عجیب باتیں بتانی ہیں جس کی دنیا کو بہت زیادہ ضرورت ہے بڑی شدید ضرورت ہے وہ اس لیے پاکستان میں تو اتنا نہیں ہیں لیکن پاکستان کے علاوہ باہر ملکوں میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں پائے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں جناب علیہ ہمیں مسکلر ڈسٹوفی ہو گئی مسلز ویک ہو گئے مسل لوز ہو گئے مسل ڈھل گئے مسل کمزور ہو گئے ایسی تمام صورتوں کا جو علاج ہوتا ہے دنیا بھر میں اس کا جواب دے دیا جا رہا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے کیوں نہیں علاج ہے دنیا کا کونسا مرض ایسا ہے جس کا اللہ نے علاج نہیں دیا ہو دنیا کا کونسی ایسی کیمیکولائزیشن ہے جس کا انٹی ڈاٹ مہشود نہ ہو اگل آپ کو کہہ دیتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے پوری زندگی بے کوفوں کی طرح دوہ کھاتے رہو ہو گا ہوا گا کچھ نہیں ہو اور کون بے کوف بن جاتی ہے بے کوف نہیں بننا ہے بلکل پکی بات ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی باڈی کی کسی بھی چیز کی کیمیکولائزیشن نہیں ہے جس کا انٹی ڈاٹ دنیا میں نہ ہو ہر چیز کا انٹی ڈاٹ ہوتا ہے ڈھوننا ہے سر چاپنے کے کرنا ہے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی مرض ایسا نہیں جس کا میں علاج نہ ہوتا رہا ہو اوپر والے سے قربت ہو تو دھوکے سے جان چھٹے گی نا بیٹا اوپر والے سے قربت بنائی نہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے مایوس ہوگے بیٹھے جاتے ہیں اور یہ مایوسی موت کے گھاٹ مطار دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں سمجھجے کہ وہ تمام احباب وہ تمام افراد جن کو مسکولر ڈسٹوفی کا مسئلہ ہے مرض ہے پریشانی ہے اس کی صورت میں اس کا جو ایک آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دو انچ کی دارچینی کا ٹکڑا مقدار کم ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے جتنے بھی پاورفل چیز ہیں جو آئرن گروپ ہے یا کوپر گروپ ہے دارچینی ایک ہی وقت میں آئرن گروپ بھی ہے اور کوپر گروپ بھی ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورتوں میں پوٹینسی جو ہے دوہ کی میڈیسن کی یا وہ جڑی بوٹی یا وہ ہرپ سے جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کی مقدار سلو ہونی چاہیے ہیں اس کا فائدہ سلو نظر میں آنا چاہیے ہیں جلدی نہیں آنا چاہیے ہیں اگر جلدی کریں گے تو لاؤس میں چلے جائیں گے سلو چلایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ تمام احباب وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں اگر لو بلٹ پریشر کے شکار ہیں تو تو بھی ٹھیک ہے بہت زیادہ بلغمی کیفیت کے شکار ہیں تو بھی بہت زیادہ آسابی کیفیت آتشے کی زہر کے شکار ہیں تو بھی ٹھیک ہے نا آتشے کی زہر پانی کے اخراج بہت زیادہ ہے اب وہ آنکھوں سے آنکھوں میں تو جب پانی کے اخراج ہوگا تو بندے کو کونسٹی پیشن بھی ہوتی ہے وہ آنکھوں کا علاج میں خائمہ خاص زندگی برباد کر رہا ہوتا میں نے ایک صاحب کو ملا وہ بارہ سال سے آنکھوں میں جناب علی وہ ڈروپر ڈرال رہے تھے کیوں کہ جس سے آنکھوں میں پانی آتا ہے ڈروپر سے ختم ہوتا ہے نہیں جی مسلسل ڈالنا ہے بتایا گیا ہے کہ کیا ہم تک علاج کوئی نہیں بے گوف وہ کی طرح ڈالتے رہو تو میں نے ان کو صرف قبض کھولنے کی کونسٹی پیشن کی دوہ دی اور جان چھڑ گئی آنکھوں سے پانی آنے کی اور جناب علی وہ ڈروپر ڈالنے کی تو معاملے کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے ایسے تھوڑی کسی نے بولا کووہ کان لے گیا آپ کووے کی پیچھے دھوڑ گئے ہر چیز کا انٹی ڈوٹ ڈھونا کریں سرچ کیا کریں تحقیق کیا کریں آپ کے باس پران ہے حدیث ہے گوگل ہے ٹھیک ہے نا آپ کے ہمدرد مخلصین معالجین ہوتے ہیں آپ کے بڑے بڑے ہوتے ہیں مشورہ کرنا چاہئے ہیں علماء ذراعت ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہئے ہیں ٹھیک ہے علاج ہوتا ہے ہر چیز کا ہوتا ہے تو وہ تمام سوٹیں جہاں پانی کا خراج بہت زیادہ ہو رہا ہو یعنی کہ آنکھ سے خائے آنکھ کا کانسٹیپیشن نہیں ہے پھر بھی آنکھ سے پانی آرہا ہے کان سے پانی آرہا ہے ناکھ سے مسلسل پانی آرہا ہے ٹھیک ہے یہ کیرہ گر رہا ہے کیرہ سمجھتے ہو کیرہ سر سے دماغ میں پانی جب بنتا ہے ڈبل اپ ہوتا ہے پروڈیوس ہوتا ہے اور وہ ناک میں حلق میں گرتا ہے تو کیرہ گر رہا ہے اور اسی طرح پانی کے خراج کی کوئی بھی کیفیت بہت زیادہ ہے تو ایسی تمام صورتوں میں یہ دارچینی کام کرے گی لو بلیٹ پریشر ہے کافی عرصے سے یہ دارچینی ایک ہفتے میں لو بلیٹ پریشر کو اڑا کے بار پھیک دے گی لو بی پی آئندہ ہو گئی نہیں آپ کو ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے اگر مسلس بلکل لوس ہو گئے بلکل ڈھیلے ہو گئے اچھے بھلے آپ جوان ہیں ماشاءاللہ سے ستر سال کے اور گوڑے ہو گئے نئی نسل کے چالیس سال کی طرح ساری باتیں الٹی ہو رہی ہیں نا اچھکال الٹی الٹی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو مسلس ڈھیلے پڑ گئے اور جناب علی اٹھانی جارہا آٹے کی بوری ہو گئے لگ رہا ہے کہ کھایا زندگی پر آٹا لگ رہا ہے کہ میدے کے تھیلے ہو گئے آپ تو ایسی صورت میں پریشان نہیں ہونا ہے پریشان نہیں ہونا ہے ہر چیز کا اللہ نے علاج دیا ہے اور آپ نے ہر حال میں علاج کرنا ہے ڈھوننا ہے سرچ کرنا ہے تحقیق کرنی مشورہ کرنا ہے اور علاج کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایسی تمام صورتوں میں آپ کیا کریں گے کہ دو انچ دارچینی کا ٹکڑا دو انچ بولا مطلب دو انچ یہ تین انچ یا پانچ انچ نہیں کر لینا اور مقدار زیادہ نہیں بڑھانا کیوں کہ میں نے کہا دارچینی میٹل گروپ ہے میٹل گروپ اگر ایکسس کریں گے تو بجائے فیدے کے لوس میں چلے جائیں گے جس کو پھر ایک زبان میں کہا جاتا جی سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا سائیڈ ایفیکٹ کسی بھی چیز میں نہیں ہوتا زہر میں بھی نہیں ہوتا سائیڈ ایفیکٹ زہر کو اللہ نے پیدا کیوں کیا اگر اس میں سائیڈ ایفیکٹ ہوتا تو اس کے یوس پر ہے اس کا اسپیز اور پلیز آف یوزج ہے کہ اس کو کہاں کتنا اپلائی کر رہے ہو ٹھیک ہے تو کسی بھی چیز میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہوتا جو ہے یا تو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی سوچ میں ہوتا ہے آپ کے خیال میں ہوتا ہے یا پھر آپ غلط پوٹینسیو غلط ٹائم پر اس کو استعمال کر رہے ہیں اس سے سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو معاملات کو سمجھئے سلجھا لیجئے اپنے مسائل کو جو کچھ آپ نے ہم نے فکس کیے میں تو یہ دو انچ کا ٹکڑا دارچینی کا رات کو ایک کب گرم پانی میں آپ نے بھگو دینا ہے صحیح ہو گیا اور جناب علی آپ نے صبح نہارمو اس کے پانی کو پی لینا ہے اور وہ جو دارچینی بچ گئی وہ سکھا دینا دھوپ میں کام میں آ جائے گی صحیح ہے ضائع وہ بھی نہیں جائے گی وہ کام میں آ جاتی ہے کلے رو گیا تو یہ آسان ترین نسخہ ہے آسان ترین عمل ہے اچھا پھر اس کا جو آپ علاج کر رہے ہو اس علاج کے انٹی ڈاٹ کو بھی تو مارو گے علاج تو خود ایک مرس کا انٹی ڈاٹ ہے لیکن اب اس علاج کے انٹی ڈاٹ کو بھی آپ نے مارنا ہے تو دارچینی کا انٹی ڈاٹ کیا بنتا ہے دارچینی مسکولر تھی نا مسکولر یونٹ تھا نا ازلاتی تھا تو اس کا انٹی ڈاٹ کیا بنتا ہے غدی گروپ غدی گروپ میں آپ زیادہ کیا استعمال کر رہے تھے اگرچہ لہسن ادرک اور نمک ٹھیک ہے یہ تینوں کیا ہیں غدی مزاج کہیں گے گلینڈ سسٹم ایکٹیویٹر ہیں تینوں تو جب آپ اس یونٹ کو پاور دینا چاہ رہے ہو تو اس یونٹ کی امداد ذرا سی کم کر دو جس یونٹ پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے فوری طور پر جو اگلا گروپ آ رہا ہے اس گروپ کا دانا پانی تھوڑا سا بند کر دیں تھوڑا سا کم کر دیں اور اگر ایمرجنسی میں کوئی علاج کرنا ہے تو اس گروپ کوئی بھوکا مار دیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ایمرجنسی میں جناب آلی پانچ دن بعد شادی ہے اور جناب آلی شادی ہے اور جناب آلی جسم بالکل ڈھیلا ہاتھ پاؤں ڈھیلے میدے کا آٹا بنے ہوئے ہو اٹھا جانی رہا بیٹھا جانی رہا ربڑ کی طرح رولی پولی کری جا رہے ہو رولی پولی سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہیں کبھی بندہ لڑک جاتا ہے سر اور پاؤں سر پاؤں سر پاؤں گمتا رہتا ہے تو ایسے رولی پولی ہو گئے اور پانچ دن بعد شادی ہے سوچو کتنی بڑی بیزتی کی بات ہو گئی کہ وہاں بجائے اس سوہاگ رات کے سٹیج میں چڑھتے چڑھتے رولی پولی ہو گئے تو بیگم کیا آگے کیا مو دکھا ہو گئے تو بہتر ہے کہ پھر ایسی صورت میں جب ہی علاج کر رہے ہوں گے تو اس کا جو اگلا گروپ ہے اس کو بلکل ہی بھوکا مار دینا ہے یعنی اس کو کیا کرنا ہے کہ نمت بلکل ہی بند کر دینا ہے لیسن بلکل ہی بند کر دینا ہے اور تیسرا کیا ہوتا ہے ادرک یہ بھی بند کر دینا ہے تاکہ یہ جس گروپ کو امداد دے رہے ہو وہ جلدی ایکٹیو ہو جائے اور ریزلٹ جلدی بن جائے مشکل ترین اس کا پوری دنیا میں اس کو کہا جا رہا ہے کہ علاج نہیں علاج نہیں ہے آسان ترین بات بتائیں کر کے دیکھ لیجئے گا اللہ شفا دے دے ریزلٹ دے دے آپ کے مسئل مضبوط ہو جائیں گریپ اچھی ہو جائے کمانڈ کنٹرول بہترین ہو جائیں پھر دعا میں یاد رکھیے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ